جناب جمہوریت پسندی کا ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا ملک جمہوری ہے لیکن کبھی ہم پھر دیکھتے ہیں کہ پارٹیز کے اندر ہی جمہوریت نہیں ملکہ عامریت نظراتی آج تمام لوگ اس بات پر سوال اٹھا رہے ہیں کیونکہ جس طرح سے نومینیٹ کیا گیا گوھر خان صاحب کو اب وہ سیلیکٹ بھی ہو گئے ہیں اور اب وہ چیئرمن ہے پارٹی کے اس سے ایک رات پہلے مروت صاحب خود ہی یہ بتا چکے تھے کہ گوھر صاحب کا نام آنے والا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگوں نے سپیکولیشنز قائم کر رکھی تھی یا خود سے سوچا تھا کہ شاید وہ ہوں گے شمار اس کی سخاوت کا کیا کریں کہ وہ شخص شمار اس کی سخاوت کا کیا کریں کہ وہ شخص چراغ بانٹا پھرتا ہے چھین کر آنکھیں اسلام علیکم ناظرین سوکر موجود ہے ہمارے ساتھ فرا اقرار یقین ہے آپ لوگ جانتے ہیں اور بلا جزرک جانتے ہیں بلا شبہ جانتے ہوں گے بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ کا آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا ٹائم دیا اسلام علیکم اللہ کے شکر آپ کے لئے سکتے ہیں الحمدللہ آپ سنائے تبھی ٹھیک ہے بلکو ٹھیک ہے ماشا اللہ ماشا اللہ پہلہ آج ب ٹھیک ہے بلکو ٹھیک ہے ماشا اللہ ماشا اللہ اچھا جلدی جلدی کیونکہ آپ کا بہت زندی ہے تو ایک پسٹن ہے کہ بلا مقابلہ بلا شبہ امران خان صاحب نے گوھر خان کو بریسٹر جو تھے ان کو پی ٹائی کا جو چیرمن منتخب کر دیا اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں کہ اچانک اور بلا مقابلہ یہ کیا حسین ہوئے یہ اچانک جیسے انہوں نے مجھے یہاں ایبنٹ سے نکلتے ہیں یہ اچانک کہا کہ آپ سوال کا نواب دے دیں اور کہہ رہے ہیں سوال سیاسی ہے تو جناب جمہوریت پسندی کا ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا ملک جمہوری ہے لیکن کبھی ہم پھر دیکھتے ہیں کہ پارٹیز کے اندر ہی جمہوریت نہیں ملکہ آمریت نظراتی آج تمام لوگ اس بات پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ خان صاحب کی جگہ ایک اور خان نے لے لی یعنی گوھر خان صاحب نے ایک ہی شخص اس کو نومنیٹ کیا تھا تو پھر ظاہر ہے اسے کم ووٹ مل رہے ہوں یا زیادہ ووٹ مل رہے ہوں تو وہ ایک فیصلہ پہلے سے کر ہی لیا گیا تھا اور وہ خان صاحب کی طرف سے کیا گیا تھا کہ گوھر خان صاحب ہوگی تو ابھی یہ جمہوری فیصلہ تو نہیں ہے آپ تمام لوگ جانتے ہیں اب اس کو کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ تمام لوگ جانتے ہیں بھارت وہ پارٹی کی چیئرمن ہے مبارک ہو ان کو اور پارٹی آگے کیسے لے کر شلتے ہیں میم اس کا اثر امران خان صاحب کی چیئرمنشپ پہ جائے گا کہ وہ جو پہلے ان کا کردار تھا پی ٹی آئی کی ہے مطلب رول تھا رول موڈل تھے وہ اس کا اثر ان پہ جائے گا یا میرا نہیں خیال جائے گا کیونکہ جس طرح سے نومنیٹ کیا گیا گوھر خان صاحب کو اب وہ سیلیکٹ بھی ہو گئے اور اب وہ چیئرمن ہے پارٹی کے تو جو اصل فیصلے ہوں گے وہ خان صاحب کی طرف سے ہوں گے امران خان صاحب کی بات کر رہی ہوں وہ ہوں گے اور یہ ایک فیس جیسے آگے آ جاتا ہے ایک شخص پردہ سکرین پر موجود ہوتا ہے اور ایک پیچھے تو میرے خالف فیصلے وہیں سے آ رہے ہوں گے اور پارٹی امران خان صاحب کے مطابق میم لوگ تو کہہ رہے تھے شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں کہ وہ آئیں گے تو خان صاحب نے تو اچانک فیصلہ ہی ایک روک ہی بدل دی ہے گیم کا کہ گوھر خان صاحب کو لے ہیں تو اس حوالے سے کیا گئیں کیونکہ شیر افضل مروت صاحب کافی ان سے ملاقاتیں بھی ان کی امران خان صاحب کی رہی ہیں اور کافی انہوں نے پریس کانفرنسز بھی کی اس حوالے سے کیا گئیں اچھا بیریسٹر علی زفر صاحب نے جب اناؤنس کیا تھا جس روز گوھر خان صاحب کے بارے میں اس سے ایک رات پہلے مروت صاحب خود ہی یہ بتا چکے تھے کہ گوھر صاحب کا نام آنے والا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگوں نے سپیکولیشنز قائم کر رکھی تھی یا خود سے سوچا تھا کہ شاید وہ ہوں گے تھا ایسا نہیں حقیقت میں گوھر صاحب کا نام ان کے ذہنوں میں تھا تو گوھر خان صاحب نے جب پریس کانفرنس کی ان کو منتخب کیا گیا انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی پی ٹی آئی والوں کے لیے بہت خوشی کی بات تھی انہوں نے کہا کہ مجھے عمران خان صاحب نے سلیکٹ کیا اس میں کوئی شک نہیں لیکن جو حقیقت میں انا پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان صاحبی ہیں میں نے آپ کو یہی کہہ دیا کہ پسے پردہ کوئی اور ہوگا پسے آئینا کوئی اور ہے ایسی سیٹویشن ہے میں ان کی سپیچ نہیں سن سکی کیونکہ میں نے صرف ایک خبر سنی کہ وہ چیرمین اب سلیکٹ ہو گئے ہیں اس کے فوری بعد میں جھے گھر سے نکلنا تھا تو میں بعد میں سنوں گی سپیچے مہم اقرار بھائی پہ بھی کافی اس حوالے سے تنقید کی جاتی ہے کہ وہ مطلب بھی اس حوالے سے کافی بولتے ہیں تو آپ نے بہی بات کر دیا تو اس حوالے سے کیا گئیں گے میں بڑے عرصے سے اقرار بھائی کا اثر ہو رہا ہے میں بڑے عرصے سے ان سے پہلے سے بھی یہ بات کرتی ہوں سوشل میڈیا پر ٹوٹر پر اور سب جگہ پر تو پہلے بھی بہت باتیں سنی اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ فرق نہیں پڑتا آپ کو اپنی بات کہہ دینا زیادہ ضروری ہے جمہوری سوچ کا حامل کبھی بھی اس طرح کے فیصلوں کو سپوچ کرنے والا نہیں ہو تو کوئی بات نہیں سوویس ملنا آپ آئیں تنقید کریں ہم آ دی میں جاتے جاتے کوئی شیر کے ساتھ اختتام کرتے آپ سنائیں کو شیر آس شیر آبی تو اس طرح نہیں آرہا اپنا فیورٹ شیر سنا دیتی جو میں پہلے بھی کئی دفعہ سنا چکی ہوں وہ اس طرح سے ہے شمار اس کی سخاوت کا کیا کریں کہ وہ شخص شمار اس کی سخاوت کا کیا کریں کہ وہ شخص چراغ بانٹا پھرتا ہے چھین کر آنکھیں کیا کہنے چراغ بانٹا پھرتا ہے چھین کر آنکھیں ناظرین آپ نے باتیں سنی فیرہ مہم کی اور یقیناً آپ کو بہت پسند آئی ہوں گی اور یہ انفرمیشن کسی کسی کے پاس ہوتی ہے جو آپ کو ملی ہے بہت شکریہ دیکھتے رہے ہیں نوائے انسان اللہ نہیں